بیجی پی کی اور آر ایسیس کی جو بنیادی باتیں ہیں نا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے نکالا جائے مسلمانوں کو مارا جائے یہ زمین جس طرح فلسطین میں اسرائیل ہڑا پڑا ہے اس طرح سے ہم بھی ان کو یہاں سے ماریں قتم کریں نسل کشی کریں اور اس زمین پر جو نا ہم قبضہ کریں میں تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ جنگ لمبی چلے گی اور یہ جنگ جنگ ملاہم ہیں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جنگ ملاہم ہیں کیونکہ یہ شروعات ہیں دیکھیں ایک ہی دن میں تو نہیں ہو جانی تھی ظاہر سی باتیں شروعات تو ہو نہیں تھی کبھی نہ کبھی وہ شروعات ہو گئے یہاں جہاں دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے وہ سارے کے سارے ہیٹ ہو گئے اور پوری دنیا اس کی وجہ سے سروائف کرے گی وہ کیوں کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے پورا روٹ جو سوس کنال ہے وہ رستہ ہی ہوئی ہے اور یمن والے پھر وہاں سے کسی گھوزر نہیں دیکھیں کوئی یورپ کا جہاز ہو نہیں جائے گا کوئی امریک کا جہاز ہو کوئی نہیں جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ آرٹلی پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو جو کہ بہت بڑی جھوٹی خبر ہے اور پاکستان کے دشمن بھی بیٹھے ہوا اسی وجہ سے دیکھیں ایسی جنگوں کے دوران جو ہے نا تھوڑا سا نظر رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے اور جھوٹی خبریں جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہیں اسلام علیکم فلسطین کی جنگ پھیلتی جا رہی ہے رکنہیری اور فلسطین میں اگر ہم دیکھیں جو غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ لوگ جو پہلے ابھی بھی لوگ کشم کشم ہیں کہ یار وہ والی جنگ نہیں ہو رہی ویسے اٹیک نہیں ہو رہا ہے حضباللہ لبنان وہ ویسے اٹیک نہیں کر رہی لیکن دیکھیں جس طرح جنگ لڑنی چاہیے نا اس طرح سے جنگ لڑی جا رہی ہے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ امریکہ بھی اپنے نیوکلئر پاور ہونے کی دھمکیاں دیتا ہے رشیہ بھی دیتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلئر بھم ہے ہم تمہ پر چلا دیں گے تو یہ بات ہر دوسرا ملک جو ہے نا بڑے سے بڑا ملک کرتا ہے لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو ہر ملک سٹیپ بائی سٹیپ اور جنگی قوانین کو فالو کرتے ہوئے جنگ لڑتا ہے یہ جو حضباللہ لبنان وغیرہ جو جنگ جس طرح سے لڑ رہے ہیں نا بات میں آ کر کہ جنگ نہیں کی جاتی جنگ بہت سوچ سمجھ کر اور طریقے سے کی جاتی تو وہ اس لحاظ سے لڑ رہا ہے اب لبنان کی طرف سے جو اٹیک بڑھتے پر بڑھتے جا رہے ہیں پھر اسرائیل کی طرف سے بھی لبنان میں اٹیک بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر غزہ کی جنگ ختم ہو بھی جاتی ہے تو یہ لبنان سے جنگ ختم نہیں ہوگی یہ لبنان میں جنگ بڑھے گی اور اس کی آپ دیکھ لیں اس کی حالت دیکھ لیں اس جنگ کی کے لبنان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ سیویلینز کے اوپر اٹیک کرنا شکر دیا اسرائیل تو سیویلینز کو ہی مارتا آ رہا ہے سیویلینز کی گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے ابھی جنرلیسٹ ہے علمیادین عربی چینل جو ہے لبنان کا اس کے جنرلیسٹ کو ہٹ کر دیا وہ ریپورٹنگ کر رہے تھے وہاں بورڈر کے اوپر انہیں مار دیا گیا آج تو یہ اسرائیل تو کھلن کھلا بدماشی اور جو بھی سامنے آ رہا ہے اس نے تو یعنی کہ وہ کرنا ہے کہ بس نسل کچھی کرنا ہے کہ بس جو آ رہا ہے بس ہم نے اسے قتل کرنا ہے تو یہ جنگ لبنان کی اور حضب اللہ کی جو چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ وہ بڑھ گئی ہے اور یہ مزید بڑھتی جائے گی ہماری سوچ ہے کہ یہ جنگ تھمے گی اس جنگ کو اب روکنا بڑا مشکل کام ہے یہاں تک کہ نیتین یاؤ کو یا تو کوئی قتل کر دے یا نیتین یاؤ ہڑے جائے کسی طریقے سے جو کہ مشکل کام ہے اور نیتین یاؤ کی گورنمنٹ کے اندر بھی بقاوتیں ہو رہی ہیں بات تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی تو تقریباً کوئی گیارہ مہینے سے وہاں پر احتیاج چل رہا تھا تقریباً جو اسرائیل کے اندر ہو رہا تھا اور روزانہ ہر ہفتے ویکنڈ کے اوپر سٹری ڈی سنڈے جو ہے وہ تل عویب میں بغاوت ہوتی تھی لوگ نکل آتے تھے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے تھے بہت بڑے لیول کے اوپر اور وہ سب یہی تقاضہ کر رہے تھے کہ نیتین یاؤ کو حکومت سے اتار ہو اور یہی وہ وجہ ہے کہ ساری کی ساری موساج جو اس جو احتیاج تھا اس کو کور کرنے میں لگی تھی کہ کسی طریقے سے اس احتیاج کو ختم کرا سکے تو ان کا رجحان ان کا جو ذہن تھا وہ اس طرف نہیں گیا کہ غزر سے کوئی اتنا بڑا اٹیک بھی پلان ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا ان کی یہ سمجھے کوتا ہی ہو گئی موساج سے کہ وہ اس طرف نہیں دیکھ سکے اور نتیجے میں یہاں سے ایک بڑا اٹیک ہو گیا ان کے اوپر تو خیر یہ ساری چیزیں بننی تھی حالات تو بننے تھے کئی نہ کئی اور جو جنگ ان کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی ہے وہ ابھی ختم تو نہیں ہونے والی یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی طریقے سے ختم ہوتی نظاری تو وہ بھی نہیں نظاری ابو عبیدہ کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے بیانات آ رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر اسرائیل اپنے فوجیوں کو کھو رہا ہے روزانہ کی بنیادوں پر اس کے ٹینک وغیرہ تباہ ہو رہے ہیں کافی اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کے کوئی تین ہزار سے زائد فوجی مارے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے یعنی تین ہزار فوجی مارا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کے مقابلے میں حماس کے مجاہدین دیکھیں کتنے مارے گئے ہیں تو وہ نہیں ہے اور بدلے میں جو اسرائیل نے لوگ مارے ہیں تو اسرائیل نے سیویلینز کو مارا ہے سیویلینز بیلڈنگز کو ہٹ کر دیا اسکولوں کو ہٹ کر دیا ہوسپیٹلز کو ہٹ کر دیا اس نے تو یہی سارے کام انجام دیئے اسرائیل نے اسرائیل اگر حماس کے لوگوں کو ڈائریکلی مارنے پر آ جائے تو وہ تو مار ہی نہیں پایا اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کے بہت زیادہ لوگوں کو مارا ہے یا تو اسرائیل کو گٹھنے ٹکنے پڑ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ یا پھر اسرائیل جو ہے وہ بلکل شکست کھا جائے گا اور حماس ان کے پر حاوی ہو جائے گی یہ جنگ طویل اور مزید طویل نظر آ دی دیکھیں جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت جب میں نے کہا تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو ہمیشہ کا ڈراما ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے نہیں میں تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ جنگ لمبی چلے گی اور یہ جنگ جنگیں ملاہم ہیں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جنگیں ملاہم ہیں کیونکہ یہ شروعات ہیں دیکھیں ایک ہی دن میں تو نہیں ہو جانی تھی داہر سی بات ہے شروعات تو ہو نہیں تھی کبھی نہ کبھی کوئی شروعات ہو گئی اب لشکروں کا جمع ہونا ہے تو وہ لشکر جمع ہو رہے ہیں امریکہ اپنا سارا اسلحہ جمع کر رہا ہے یورپ پورا جمع ہو رہا ہے تو سب آنا شروع ہو گئے کیونکہ کوئی وجہ بن نہیں تھی وجہ بن گئی جب وجہ مل گئی ہے تو اب سب آ رہے ہیں جب یہ سب آئیں گے تو آنے میں ان کو کم سے کم دو مہینے تین مہینے چار مہینے لگیں گے اتنا سارا لشکر جمع ہونے میں آپ پر تو اس کے بعد حالات تو بگڑنے ہیں اب دو آزار چوبیس ہمارے سامنے آ رہا ہے اور دو آزار چوبیس کے لیے جو لوگ پریڈکشنز کر رہے ہیں جو لوگ کرتے آ رہے ہیں پریڈکشنز ان سے ذرا دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بہت برے حالات نظر آ رہے ہیں یعنی بیس برا تھا اکیس برا تھا بائیس برا تھا تئیس اس سے برا ہے اور چوبیس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ غور برا تو ابھی تو دو آزار تیس تک تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی بھی بہتری کوئی امید ہو کیونکہ اب تو صرف جنگی جنگ ہے اور حالات یہ سارے کے سارے جنگوں کی طرف جا رہے ہیں کوئی ایسا یعنی کہ اب عرب کے اندر بھی جنگ جنگ نظر آ رہی ہے یمن والے اگر شروع ہو گئے تو اس کا مطلب عرب میں بھی جنگ شروع ہو رہی ہے دبائی ان سب کے لیے حالات بگڑے ہوئے ہیں اگر یمن کے اوپر اٹیک کرتا رہا ہے امریکہ جس طرح امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے تو اگر وہاں پر اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر یہ ادبائی والے سعودیہ والے ان سب کے لیے تو پریشانی ہیں ان سب کے کاروبار کہاں جائیں گے اور پھر یہ جب یمن مارے گا تو پھر وہ تو سوچتے نہیں ہیں وہ مارنے سے پہلے تو وہ تو ادھر ادھر ہٹ کریں کیونکہ وہ کہیں گے تم الائنس میں ہوئے ہیں ہمیں تم سے مسئلہ نہیں ہے لیکن تم الائنس میں کیوں ہوئے ہیں تو انہیں اڈے کیوں دیئے ہوئے ہیں تو وہ سب سے پہلے آرام کو ہٹ کرتے آ رہے ہیں وہ تو پھر آرام کو ہٹ کریں گے تو وہ جہاں جہاں دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے وہ سارے کے سارے ہٹ ہوگے اور پوری دنیا اس کی وجہ سے سروائف کرے گی وہ کیوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورا روٹ جو سوس کنال ہے وہ رستہ ہی ہوئی ہے اور یمن والے پھر وہاں سے کسی گزر نہیں دیں گے کوئی یورپ کا جہاز ہو نہیں جائے گا کوئی امریکہ کا جہاز ہوئی نہیں جائے گا تو جو یہاں سے پروڈکٹ لے کے جاری ہوں گی جو بھی شپمنٹ وہ سارے کی ساری روگ دیں گے تو وہ اور اللہ تعالی نے ان کو جگہ بھی ایسی عطا کی اگر آپ دیں گے تو وہ بلکہ اس کنال کے بلکہ سامنے ہی ان کی ان کا ملک پڑتا ہے اگر وہ کسی کو انٹری نہ دیں تو وہاں سے ہوگا ہے کوئی انٹری ہو سکتی نہ کوئی ایڈفیٹ ہو سکتا ہے تو خیر یہ جنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور بہت میں لوگوں کو پیسہ دے رہا ہوں تم لوگوں کو میں تمہیں کپڑے دے رہا ہوں کھانا پھوڑ یہ وہ سب کچھ دے رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یوکرین میں جا کے لڑو لیکن تم لوگ وہاں جا کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو مطلب وہاں یوریشیا کے لیے لڑنا نہیں چاہ رہے لیکن تم لوگ جو ہے وہ جا کر کے اسرائیل جانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسرائیل بھیجو ہم اسرائیل جا کر لڑے گئے یعنی کہ رمضان قادی روف کی جو بٹالیا نے احمد فورس وہ باقاعدہ آہ درخواستے جمع کر آجی کہ ہم اسرائیل بھیجا جائے کہ ہم اسرائیل میں جا کے اسرائیل کے خلاف لڑے ہم پلسطین کے ساتھ لڑے آہ غزہ کے لیے جو ہے ہم جنگ کریں ہم آس کے ساتھ مل کر کے ہم جنگ کریں تو باقاعدہ اور ابھی تک رمضان قادی روف نے وہاں پر کوئی بندے نہیں اتارے اپنے اور نہ ہی کسی اور نے بھیجے اور ایک خبر بہت بودی بھی گردش کر رہی ہے وہ پاکستان سے related کے پاکستان جو ہے وہ آرتلی آہ پروائیڈ کر رہا ہے آہ اسرائیل کو جو کہ بہت بڑی جھوٹی خبر ہے اور پاکستان کے دشمن بھی بیٹھے ہوئے اسی وجہ سے دیکھیں ایسی جنگوں کے دوران جو ہے نا تھوڑا سا نظر رکھے کہ ہو کیا رہا ہے اور جھوٹی خبریں جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہیں اور یہاں ہمارے پاس ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے جو فوج کے بہت زیادہ خلاف میں پاکستان کے اندر بالخصوص تو وہ جو طبقہ آہ تاثب پسند طبقہ جو آ گیا نا خصوصاً فوج سے جو تاثب پسند طبقہ ہے تو اس نے بڑی بری حالت کی اور پہ بہا جھوٹ پہ جھوٹ اور دھرلے سے جھوٹ یعنی کہ جو پتہ بھی ہو کے جھوٹ ہے تو پھر بھی بول رہے ہیں تاکہ بس کسی طریقے سے فوج کو نقصان ہو سکے تو وہ باقیدہ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو یا پروائیڈ کیا ہے اسرائیل کو تو ایسا نہیں ہے پاکستان کا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں پاکستانی فوج کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے اسرائیل کا اور اسرائیل کی سب سے زیادہ اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ پاکستان سے ہی ہے آہ ایران کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کوئی دشمن آتا ہے تو پاکستان آتا ہے اور یہ بات آپ سب جانتے ہم سب جانتے انڈیا اس کا دوست ہے تو اس وجہ سے پاکستان تو اس کا کبھی بھی دوست ہو نہیں سکتا پاکستان کے ساتھ اس کی کوئی تجارت کو نہیں چاگی کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو ہے اس کی بڑی تجارت ہے ناریندر مودی کی دشمنی کا حال آپ جانتے ہیں برک سمیٹ کے اندر اگر غزہ کا ذکر آیا تو وہ اٹھ کر کے چلا گیا وہاں سے اس نے ابھی برک سمیٹ چھوڑ دی اس نے تو یہ تو اس کی جلن حسد کا حال ہے مسلمانوں کے ساتھ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ وہ جو وہ تو اس ایجنڈے وہ سپورٹ کرتا ہے جو اس وقت اسرائیل کے اندر جو اپنایا ہوا ہے اسرائیل نے غزہ والوں کے ساتھ کہ بھئی ان کو ختم کرو ان کی نسل کشی کرو ان کو یہاں سے نکالو مازو تو وہ باقاعدہ پورا کا پورا اس پروپیگنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اس ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اس نے وہ بھی وہ بھی یہی سیم ایجنڈا چاہتا ہے کہ ہم بھی یہی کام یہاں پر کریں ہم ہندوستان میں یہ کام کریں کہ ہم مسلمانوں کو خطل عام کریں اور ان کو یہاں سے بولے کہ بھاگو یہاں سے جاؤ پاکستان جاؤ جاؤ بنگلہ دی جاؤ جاؤ یہاں سے بس یہ خطہ چھوڑ کر جاؤ کسی طریقے سے اس کا ایم ہے اس کی اندر یہ بات ہے باقاعدہ وہ برملا کہہ رہے ہیں اور اس کے نیچے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلو یہاں سے جاؤ تم یا تو تم مارے جاؤ یا پھر کنورٹ ہو جاؤ ہندو بن جاؤ تو یہ تو ساری باتیں وہ ہیں کہ جو وہ کھلم کھلا بول رہے ہیں ان کے نیچے کے لوگ دیکھیں ایک لیڈر جو ہے نا وہ کھل کر بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا لیکن اپنی نیجی محفلوں میں کر دیتا ہے اپنی ذاتی محفلوں میں کہیں نے کہیں کرتا ہے اور وہ ایسی ویڈیوز اس کی بہت ساری ہیں وہ باقاعدہ اس کے نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس باقاعدہ پوری پارٹی کی ترجمان ہوتی ہے در حقیقت پارٹی اس کو اون نہیں کرتی اس مقصد کو لیکن ہوتی وہ پارٹی کی اندر بنیادی باتیں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں تو بی جی پی کی اور آر ایسیس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے نکالا جائے مسلمانوں کو مارا جائے یہ زمین جس طرح فلسطین میں اسرائیل ہڑا پراہ اس طریقے سے ہم بھی ان کو یہاں سے ماریں قتم کریں نسل پوشی کریں اور اس زمین پر ہم قبضہ کریں یعنی کہ ہم رہیں بس دوسرا نہ رہیں مسلمان نہ رہیں اور وہ یہ چیز کرنا چاہ رہے تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات کس حد تک بگڑ رہے ہیں کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ معاملات جو جنگی معاملات ہیں سارے کے سارے بہت بڑے لیبل پر ہیں اور اللہ تعالیٰ بس ہم زب کے لیے بہتری کا ذریعہ بنائیں ہمارے لیے حالات طف سے طف ہوتے جا رہے ہیں بس وقت گزر رہا ہے جس طریقے سے جو ایک عام آدمی غریب آدمی ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا وقت ہے دو تہای آبادی ماری جانی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بننا ہے وباؤں کا ذریعہ ہے جنگو کا ذریعہ ہے یہ سب بننا ہے اور قہد سالی کا ذریعہ ہے یہ سب بننا ہے کچھ نہ کسی ذریعہ سے تو ہونا ہے سارا کام اور ہم اس ٹائم کی طرف مزید بڑھتے 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 ہیں دیکھیں مہنگائی تنی ہو چکی ہے کئی ممالک میں تو بہت زیادہ برے حالات ہیں ہم لوگ تو پھر بہت بہتر ہیں بہت سارے لوگ بہت برے حالات میں ہیں اور ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے شہروں کے اندر بہت سے لوگ بہت برے حالات میں ہیں تو یہ ہم ایسے ماہول میں ایسے وقت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ امیر آدمی بھی جو ہے نا وہ روتا ہوا نظر آئے گا رو رہا ہوا کہ بس اب تو میری بس ہو گئی ہے میں کہاں سے سروائیو کروں گا اور یہی وہ ذرائع بنیں گے کہ دو تہایی آبادی جب ختم ہو جائے گی اور جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ہی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے کیونکہ اتنی بری حالات ہوگی کہ لوگ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کوئی ہمیں مسیحہ مل جائے کوئی اس نظام کو صحیح کرنے والا مل جائے تو بڑی جنگوں کی تیاری بس کسی بھی وقت سٹارٹ ہے ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری کا ذریعہ بنائے ہم سب کو ایمان پر اگر موت آنی ہے تو ایمان پر موت آئے اور اللہ تعالی ہمیں اس وقت میں اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو حضرت امام مہدی کا ساتھ نصیب فرمائے حضرت امام مہدی کے خلاف ہم کسی لشکر میں کھڑے نہ ہو جائیں کہ یہ غلطی کے ساتھ کسی بھی غلطی سے اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے ان کی حمایت نصیب فرمائے ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم